اسلام علیکم کیسے آپ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بریانی بنائیں گے اور یہ ہیں انگریڈین بریانی کے پیاز ہیں یہ ذرا زیادہ کٹے ہیں تاکہ سلاد میں بھی کام آ جائیں گے اور یہ ہیں ٹیماتر آپ جتنے چاہیں ڈال سکتے ہیں یہ سبز میرچ ہے اور یہ ہمیں بہت پسند ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے اس لیے میں ضرور ڈالتی ہوں اس میں آپ چاہیں نہیں بھی ڈال سکتے اور یہ ہیں لسن ادرک پسہ ہوا اور یہ ہے نمک حسب زائقہ آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ اورنج کلر جو زردہ کلر ہوتا ہے وہ خوبصورتی کے لیے ڈالتی ہیں اور یہ چکن ہے تو آپ اپنے چاولوں کے حساب سے چکن ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی چاول زیادہ ہیں تو ظاہری سی بات ہے زیادہ ڈال میں پڑے گا تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ شان مسالہ ہے اور میں کی کوئی زیادہ شان مسالہ استعمال کرتی ہوں اور یہ ہیں چاول کیونکہ میری فیملی چھوٹی ہے تو یہ دھائی کپ ہے دھائی مگ ہے چلیں اب شروع کرتے ہیں سٹارٹ لیں جی آگ جلائیں اب پتیلہ رکھیں اور اب اس میں آئل ڈالیں ہس بے ضرورت آئل ڈالیں پیاز ڈالیں اور اب اس کو ہلائیں جب یہ براؤن لائٹ براؤن ہو جائیں تو اس میں ٹماتر اور اب لسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں اس میں اور یہ تھوڑا سا صحیح مسالہ تیار ہو جائے اب اس میں چکن ڈالیں کیونکہ چکن جمع ہوئے تھوڑا سا اس میں رکھ دیتے ہیں اور ڈھکنا دے دیتے ہیں تاکہ یہ کھل جائے اور اس کے بعد باقی مسالے اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو بھولتے ہیں ہلکی آنچ پر اس کو رکھیں اور یہ چاول ہیں اور یہ ڈھائی ماغ ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اب اتنے میں ہم چاول دھو لیتے ہیں جتنے میں چکن کھلتا ہے اچھی طرح چاول دھونے چاہیے اس میں جو وائٹ وائٹا جب ختم ہو جائے اب چیک کرتے ہیں دیکھیں چکن کھول چکا ہے اور اب ہم اس میں سبز میرج ڈالیں اس کے بعد شار مسالہ کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اس کی بریانی بہت مزیکی بنتی ہے اب اس کو ہلائیں تھوڑا سا بھونے اس میں بھونے کے بعد تھوڑا پانی لگا دیں تاں کہ اس میں اس کا سوپ صحیح طریقے سے نکلا ہے چکن کا اب اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں اب ڈھکنا دے دیں اور اب اتنے میں ہم ایسا کرتے ہیں سلاد بنا لیتے ہیں کیونکہ سلاد کے بغیر تو چاولوں کا مزہ نہیں آتا اور میرے بچوں کو سلاد بہت پسند ہے مجھے کھیرہ پسند ہے اور سلاد کے پتے ٹماٹر اور جو میرا بیٹا ہے وہ نہیں کھیرہ کھاتا اور یہ جی سالن تیار ہو گیا اتنے میں بریانی کا سالن اس میں تھوڑا سا جین و موٹو ڈال دیں تاں کہ اس سے ذائقہ اچھا ہو جائے گا اگر ہے تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں یہ تیار ہو گیا ہے سالن یم بہت مزے کا ہے اب اس کو ہم اتارتے ہیں سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اب پانی رکھتے ہیں چاولوں کو بائل کرنے کے لیے حسبِ ذائقہ نمک اب عبال آ گیا ہے جب پانی بائل ہو جائے تب اس میں چاول ڈالا کریں اور چمچہ جو ہے وہ لکڑی کا یوز کریں کیونکہ سٹیل کا چمچہ یوز کرنے سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں چلیں جی ڈھام دے آپ اس کو بائل ہو جائیں ڈکنا اس لیے ٹیڑا رکھا ہے تاں کے باہر نہ گریں اب اتنے میں ہم رائطہ تیار کر لیتے ہیں حسبِ ذائقہ بلیک کالی مرش ڈالیں نمک تھوڑا سا اور اس کو مکس کر لیں چلیں جی رائطہ تیار ہو گیا اب چاول دیکھتے ہیں کیونکہ گیس ہماری بہت کم ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے پورے پاکستان میں ہے اور اب چاول بائل ہو چکے ہیں اور اگر اس کو اس طرح دیکھیں ہاتھ سے مل کے تو ایک کنیم جب باقی رہ جائے تو سمجھ لیں کہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایک تیہ چاولوں کی لگائیں گے اور پھر سالن ڈالیں گے پہلے چاول ہم ڈالتے ہیں اس میں ایک تیہ تھوڑی سی پہلے والی تیہ موٹی لگاتے ہیں تاں کہ وہ نیچے نہ لگ جائے چاول چلیں جی اور ہم پلیٹ سے ڈالتے ہیں کیونکہ اس طرح چاول خراب نہیں ہوتے چاول ٹوٹتے نہیں ہیں پلیٹ کے ساتھ ان کو ڈالیں اس چمچے سے سٹیل والا ہے یہ اور اس سے ٹوٹ جاتے ہیں چاول اکثر خراب ہو جاتے ہیں چلیں جی یہ اب ڈالتے ہیں ایک تیہ تھوڑے سے اور ڈالتے ہیں اس میں کیونکہ ابھی پتلی تیہ ہے اس لیے ضرورت ہے تھوڑے سے اور بس اب کافی ہیں اب اس پر سالن ڈالتے ہیں اسی طرح اب ایک اور تیہ چاولوں کی لگا کے اور اس کی اوپر تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس سے یہ کہ چاولوں میں خوبصورتی بریانی میں آ جائے گی اور دکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور جب دکھے اچھا تو پھر کھایا بھی اچھا جا سکتا ہے اور اب سالن کی تیہ لگائیں بس اسی طرح تینوں تیہ لگانی ہے اور جس کی چاول زیادہ ہیں چار بھی ہو سکتی ہیں چلیں جی اب دام لگاتے ہیں اور توا رہ کے دام لگاتے ہیں دیسی طریقہ ہے اس سے دیکھچے کے ساتھ چاول ضائع نہیں ہوں گے اور اب اس کو ڈھکنے کو کسی کپڑے سے موٹے والے کپڑے سے دم لگا دیا یہ لیں جی چاول تیار ہے اور بہت مزے کی بریانی ہے اب اس کو پلیٹ کے ساتھ مکس کرنا ہے چمچے کے ساتھ مکس نہیں کرنا اور اب یہ لیجیے جی تیار ہے بریانی یم بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سلاد اور رائطے کے ساتھ پیش کریں آپ پریزینٹ کرنے کے لئے اچھے طریقے سے کریں تاکہ میمانوں کو بھی اچھا لگے اور خود کو بھی اچھا لگے ساتھ تھوڑا سا سلاد رکھ دیں یہ لیجیے ٹماٹر اور خیرہ بھی رکھ دیا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اب تھوڑا سا رائطہ رکھ لیتی ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے مزی کی اب کھائیں ٹیسٹ کرتے ہیں چلیں آپ بھی کریں ٹیسٹ آپ تک خوشبو آ گئی ہوگی ہمم بہت مزے کی ہے یم آپ بھی ٹرائے کریں اس طریقے سے بہت اچھی بنیں گی اور بہت مزے کی اس لئے تفصیل سے بتائیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تاں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں بلکل سمپل طریقے سے بنائی گئی ہے اور بہت آسانی سے بہت خود آرام سے تو جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ